بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اب نہ صرف الیکشن کے بس لئے پاکستان کے لئے مشکلات پیدا ہو چکی ہیں بلکہ اس حکومت کے لئے بھی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں اور حکومت کی جانب سے جو ڈنڈی ماری گئی اس ڈنڈی کے بدلے ان کو ڈنڈا بڑھے گا ڈنڈا آئے گا ڈنڈا ملے گا ان کو اب ڈنڈا دیا جائے گا جو انہوں نے ڈنڈی ماری ہے اور اب انہوں نے آٹھ جرجس کو اصل میں لڑکار دیا ہے اب آٹھ جرجس کا فیصلہ تو آئے گا یہ تو ہوگا فیصلہ تو اب آئے گا ڈنڈا تو اب آئے گا اور انہوں نے جو حرکت کی ہے اب اس کا جواب آئے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ پچھلے مہینے چولائی کے مہینے میں آ گیا تھا اور پندرہ دن کا برکنگ ڈیس کا ٹائم دیا گیا تھا الیکشن کمیشن پاکستان کو کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمد رامت کر کے پی ٹائی کو نسیسٹیں واپس کریں اب عمران خانوہ پی ٹائی نے بڑا زبردست کام کیا انہوں نے ٹوٹل پانچ دن لگائے یا اس سے بھی کم دن دو سے تین دن لگا کے برکنگ ڈیس چار پانچ دن لگا کے انہوں نے کیا کیا کہ تمام کے تمام ایمینےز اور مہماران قوامی اسمبلی اور سپائی اسمبلی تمام کے تمام پارٹی کے لوگوں کے ایمینےز کے جو بیانِ حلفی تھے ایفلیشن سرٹیفیکٹس تھے وہ تمام کے تمام انہوں نے سائن کر کے دستخط کر کے الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر جبان کروا دیئے حالانکہ اس عرصے کے دوران پی ٹائی والوں کو سخت مضامت کا سامنا کرنا بڑا پریشر کا کریک ڈاؤن کا اور سختیوں کا حکومت کی جانب سے ان کے گھروں کے پر چھاپے مارے جاتے ہیں پکڑا جاتا اٹھایا جاتا ماں و بہنوں کی گندی وڈیوز بنائی جاتی ہیں چادر اور چار دیوارک کا تقدس پامال کیا جاتا گندی وڈیوز بڑا کے سکشن میڈیا کے اوپر وائرل کر کے دھمگیاں دی جاتی ہیں ماں و بہنوں کی ویڈرونز کی ننگی وڈیوز یہ تمام کی تمام حربے حدکنڈے پی ٹائی والوں کے اوپر استعمال کیے گئے کہ آپ پی ٹائی کے اندر نہ جائیں لیکن اس کے باوجود پی ٹائی کے ممبران قومی سبلی اور سبائی اسملیوں نے بڑی جورت کے ساتھ حمد کے ساتھ بہادری کے ساتھ جمع مردی کے ساتھ سجاعت کے ساتھ عظم کے ساتھ اپنے بیانے حلقی جمع کروائے امران حان کا ساتھ دیا اور الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر تمام کے تمام بیانے حلقی جب آنکھ روانے کے بعد بال جو ہے وہ سپریم کھوٹ کے اندر الیکشن کمیشن پاکستان کے کھوٹ میں پھینک دی تو انہوں نے جو بڑا دستکام کر دیا پی ٹائی والوں نے اب حکومت والوں نے جو ڈنڈی ماری حکومت والوں نے کیا کیا ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ مقصود نشیس نے واپس دی جاتی ہے امران حان کو اس فیصلے کے اوپر عمل درامت کر دیا جاتا ہے تو ہماری حکومت تو پھر ایک منٹر نہیں نکالے گی ہمارا چلنا تو ناممکن ہو جانا ہے پھر یہ راستہ نکالا گیا کہ ہم ایک جو گھاڑ نکالتے ہیں اور آئینی ترمیم لے کر آتے ہیں آئینی ترمیم الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم وہ ترمیم لائے اس کو پاس کیا بقاعدہ دور پر اول یہ کہ پی ٹائی والوں نے اس کو ایک چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے اس کو چیلنج کریں گے یہ جو الیکشن ایکٹ لے کر آئے ہیں ترمیم اس کے اندر کی ہے یہ انہوں نے براہر آس آٹھ ججز کو للکارہ ہے آٹھ ججز کو جس کے اندر یہ آٹھ ججز جسٹس منصور علیشان آنے والے چیف جسٹس ان کو للکار دیا ہے تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ حکومت آنے والے چیف جسٹس کا راستہ رو کر رہی ہے دیکھیں جب عمرہ کا بندیال کا دور تھا سابق چیف جسٹس کا تو حکومت نے تین مہینے پہلے خاضی پھائی جسٹس کا نوٹفیکیشن کر دیا تھا کہ یہ آنے والے چیف جسٹس ہے نوٹفیکیشن تین مہینے پہلے نکال دیا تھا آج کہا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علیشان کا نوٹفیکیشن نکال لیں نہیں نکال لیں دار ہے خوف ہے آج بھی یہ باردات ڈالی جا رہی ہے کہ قادی پھائی جیسا کو کسی طرح سے ایکسٹینشن دے دی جائے آج بھی اس وجہ سے یہ نوٹفیکیشن نہیں نکالا جا رہا مرنہ حکومت کو کیا تخلیف ہے کہ وہ نوٹفیکیشن نہ نکالے انہوں نے نہ صرف اپکمنگ چیف جسٹس جسٹس منصور علیشان بلکہ اس کے اندر چپ آٹھ ججز کا فیصلہ تھا وہ آٹھ کے آٹھ ججز کو للکار دیا ہے جس کے اندر جسٹس اترمینلہ جسٹس آئیشا ملک محمد علی مزر اور اس کے اندر آٹھ ججز شامل ہیں جنہوں نے عمران حانوہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا اور آئین اور قانون کے اندر ترمیم کرنے سے پہلے الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کرنے سے پہلے انہوں نے ایک اور واردہ ڈالی ہو یہ کہ دو ججز کے تھرو انہوں نے ڈیٹیل ججمنٹ آنے سے پہلے مختصر فیصلہ یا اختلافی نوٹ نکلوا دیا اب اختلافی نوٹ کے اندر جو ہے وہ حکومت کی تائید کی گئی ہے حکومت کی سپورٹ کی گئی اور کہا گیا کہ اگر یہ آئین اور قانون سے باہر فیصلہ ہے تو آئینی قانونی ادارے اس فیصلے کے اوپر عمل درامت کے پابند نہیں ہے یہ انہوں نے اختلافی نوٹ نکلوا دیا ابھی تو سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے اس سے پہلے انہوں نے آٹھ ججز کے اوپر حملہ کر دیا آٹھ ججز کے فیصلے کو غیر محصر کرنے کے لئے انہوں نے یہ سکی میں سادھ سے ڈرامے ترمی میں یہ سب کچھ کیا ہے اور آٹھ ججز کو للکارنے کا مقصد یہ ہے مطلب یہ ہے انہوں نے اب شیر کے موں میں ہاتھ ڈال دیا پہلی یہ کہتے تھے کہ یہ کالے پونھ ہیں کالی بھیڑے ہیں ججز نے کہا کہ ہم کالے پونھ ہیں اب وہ ان کو ڈنگ ماریں گے کٹیں گے اور وہاں ڈنگ ماریں گے کہ نو مینے تک ان کی سوچ نہیں جانی نو مینے تک سوچ پڑ جانی ہے اب یہ لڑائی اس وقت حکومت اور عدلیہ آمنے سامنے آ چکے ہیں اور آٹھ ججز کو للکارنے کے بعد اس حکومت کا کوئی والی بارس نہیں ہوگا اب آٹھ ججز کو جو انہوں نے تنگ کیا ہے جس طریقے سے اس فیصلے کی دھچیں اڑائی ہیں جس طریقے سے اس فیصلے کا کھلوار کیا ہے مزاک اڑایا ہے اور اس کے اوپر عمل درامت کرنے سے انکار کیا ہے اب آٹھ ججز کو للکارہ ہے اب ان کو خمیازہ بھی مقت نہ پڑے گا حکومت کو اس کے لئے یہ تیار ہو جائے یہ مقصود نسیستیں تو عمران خان کو ملنی ہی ملنی ہے اس کے اوپر عمل درامت ہونا ہی ہونا ہے اس سے کوئی نہیں روک سکتا ای ٹی آئی ویسے چیلنج کرنے کا اعلان کر چکی ہے اور یہ ترمیم ٹکنی نہیں سپریم کھوٹ میں کیونکہ بدنیتی ہے تو یہ مقصود نسیستیں ہر حال میں واپس ہوں گی